ایکسرسائز 1.4 question number 5 ہے let a is equal to minus 1 3 2 0 b is equal to 1 2 minus 3 minus 5 c is equal to 2 1 1 3 یہ 3 matrices آپ کو given ہیں آپ نے verify کرنا ہے whether یہ verify ہوتے بھی ہیں یا نہیں a b is equal to b یہ first part ہے پہلے a b find کریں گے اس کو proof کریں گے left hand side is equal to a b پہلے a ہے تو a matrix لکھیں گے minus 1 3 2 0 a کی جگہ پہ a matrix لکھ دیا اور b کی جگہ پہ b matrix 1 2 minus 3 minus 5 جی a کی جگہ پہ a کی جگہ پہ a matrix لکھتیا b کی جگہ پہ b matrix 1 2 minus 3 minus 5 اب first row کو first column کے ساتھ multiply کرتے ہیں minus 1 کو again یہ زین اکرم سمجھ لیں first row کو first column کے ساتھ پھر اسی first row کو second column کے ساتھ multiply کریں گے minus 1 کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے next entry کو جب بھی multiply کریں گے تو درمیان میں plus آئے گا plus 3 multiply by minus 3 ہوگا تو اس کے ساتھ minus 3 ہے تو اس میں ہم bracket لگائیں گے کیوں because minus signs پہلے multiply ہوں گے اچھا پھر minus 1 اسی row کو next column کے ساتھ multiply کرنے minus 1 کو 2 کے ساتھ کریں گے plus 3 کو multiply کریں گے minus 5 کے ساتھ پھر next row کو first column کے ساتھ کریں گے 2 کو 1 کے ساتھ کیا plus پھر 0 کو minus 3 کے ساتھ multiply کریں گے پھر اسی row کو second column کے ساتھ 2 multiply by 2 2 plus 0 multiply by minus 5 اچھا پھر minus 1 اور 1 یہ multiply ہوگے minus 1 اور یہ plus اور minus multiply ہوں گے تو minus پہلے signs کو multiply کریں گے پھر 3 multiply by 3 آئے گا 9 اسی طرح next minus 1 کو 2 سے multiply کیا 2 3 کو 5 کے ساتھ کیا تو 15 لیکن پہلے signs multiply ہوں گے plus minus minus آئے گا تو minus 15 2 multiply by 1 2 plus 0 کو جس بھی digit کے ساتھ multiply کریں گے تو اس کا answer 0 آتا ہے تو 2 plus 0 2 کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے 4 plus 0 کو پھر again اس کے ساتھ multiply کریں گے تو 0 ہی آئے گا minus 1 اور minus 9 اس کا کیا answer ہوتا ہے اس کا کیا answer minus 1 اور minus 9 کا 9 میں سے 1 minus نہیں plus 9 میں 1 plus 10 10 یہ plus کیا آئیں گے یا minus کیا آئیں گے plus ہوں گے بچے plus کیسے minus میں آئے گا ان کے درمیان multiplication تو نہیں ہے نا میں نے بتایا تھا اس طرح ہو multiply ہو یا bracket میں ہو پھر تو ان کے signs کو multiply کرتے ہیں جیسے یہاں پہ minus تھا یہاں پہ plus تھا تو plus minus minus آگیا لیکن یہاں پہ دکھو یہاں پہ درمیان میں multiplication کا sign تو نہیں یہ نظر آ رہا کہیں پہ اس وجہ سے sign کو multiply نہیں کرنا یہ minus کے 1 ہے یہ minus کا 9 ہے تو یہ مل کے minus 10 بنا دیں گے سمجھ آگی اسی طرح minus 2 اور minus 15 کا answer پھر کیا ہوگا آمنہ آمنہ آپ بتاؤ آمنہ نہیں ہے اور عائشہ پلس کیا ہوں گے minus کے minus 17 آجائے 2 plus 0 2 آجائے 4 plus 0 4 آجائے گا یہ A B آپ نے find کر لیا left hand side right hand side کیا ہے B A اب پہلے B matrix لکھیں گے پھر A matrix لکھیں گے اسی طرح first row کو first column کے ساتھ یہ student کہہ رہے تھے multiplication کی سمجھ نہیں آرہی یہ اب دیکھیں وہی question بن چکا ہے جو question number 4 میں پوچھا ہے first row column کے ساتھ multiply کرتے 1 کو multiply کریں اس entry کے ساتھ جو کہ minus 1 ہے تو اس کو لکھیں گے bracket میں کیوں کیونکہ ان کے پہلے sign کو multiply کرنا ہوگا پھر آئے گا پلس جب بھی next entry کو multiply کریں گے تو درمیان میں کون سا sign ڈالیں گے پلس کا پھر 2 multiply by 2 next پھر اس row کو next column کے ساتھ multiply کریں 1 کو multiply کریں 3 کے ساتھ پھر next entry سے جانے سے پہلے plus لگائیں 2 multiply by 0 پھر minus 3 کو minus 1 کے ساتھ multiply کریں پھر minus 5 کو 2 کے ساتھ multiply کریں اور اسی طرح کو next column کے ساتھ plus minus 5 کو 0 کے ساتھ multiply کر دیا پھر ان کو multiply کریں 1 کو 1 سے multiply کریں تو 1 آتا ہے لیکن ان کے science جب multiply ہوں گئے یہاں پہ minus کا ہے یہاں پہ plus کا ہے تو plus اور minus multiply ہوتے ہیں تو کیا answer دیتے ہیں عمر plus اور minus جب multiply کرتے ہیں تو کیا answer دیتے ہیں minus 1 minus 1 کا plus اور minus multiply کرتے ہیں تو minus 1 آچھا پھر plus 2 2004 اسی تھا 3 2003 plus 2000 پھر minus اور minus کو multiply کیا تو 3 اور plus 5 2010 لیکن یہ کس کا ہوگا دیکھیں یہاں پہ minus ہے اور یہاں پہ جس کے ساتھ کوئی sign نہیں ہوتا اس کے ساتھ plus کا sign ہوتا ہے تو plus minus minus ٹھیک ہے یہاں ان دونوں signs کو multiply کر لیں minus اور plus multiply ہوں گے minus کا دیں گا 2 5 10 آئے گا پھر minus plus minus 3 3 9 plus minus کو multiply کریں اب ان کے درمیان اشمل غور کریں ان کے درمیان آرہا ہے bracket آرہی ہے اب ان کے پہلے sign آپ نے multiply کرنے ہے میں کہا multiplication کا سیمبل ہو یا bracket کا سیمبل ہو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے multiplication تو ان کے پہلے آپ sign multiply کرنے ہے plus minus minus اور 5 کو یہ plus minus minus 9 آگیا اور یہ 5 کو 0 کے ساتھ کریں تو 0 آئے گا یہ 10 نہیں آئے گا یہ پہ 0 ڈالیں 0 آئے گا کیونکہ 5 کو جس بھی نمبر کے ساتھ multiply کریں وہ 0 آئے گا آج minus 1 plus 4 اس کا answer plus 3 میں ہوگا plus 3 plus 0 3 3 میں 0 آئیڈ کریں گے وہ 3 رہے گا اب یہ plus 3 ہے minus 10 ہے اس کا answer کیا ہوگا شازیب اس کا answer minus 9 یہاں 0 ہے 0 اس کو 10 کو cut کر 0 لے نہیں 10 میں 9 minus 1 نہیں بچتا پیچھے 1 تو بچتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 کو 0 کے ساتھ multiply کریں تو 0 آئے گا یہ 10 نہیں آئے گا یہ 1 غلطی سے آگیا یہ 0 ہی آئے سمجھ آئی 5 کو 0 کے ساتھ multiply کریں تو 0 یہ 1 غلطی سے ڈل گیا 0 آئے 0 minus 9 plus 0 تو یہ آئے گا minus 9 کا اب آپ یہ چیک کریں یہ جو ہم نے left hand side answer نکالا تھا وہ minus 10 اور minus 17 2 اور 4 تھا اور یہ پہ 3 3 3 minus 7 اور 9 یہ آپ اس میں equal نہیں left hand side is not equal to right hand side so a b is not equal to b a یہ دون آپ میں equal نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس question جی ہوں ہاں یہ لیکچر بھی بھی دوں گا second ہے ریکارڈ ہو رہا ہے second ہے a a question ہے مائک مائک آف کریں مائک آف کریں سب otherwise ریموف کر دوں گا مائک آف کریں عمر مائک آف کرو اپنا عمر next part ہے a into b c is equal to a b into c یہ آپ نے proof کرنا ہے a is equal to minus 1 3 2 0 b is equal to 1 2 minus 3 minus 5 c is equal to 2 1 1 1 3 3 3 matrices آپ given ہے اسی طرح آپ پہلے left hand side approve ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو one کو ملٹیپلائے کریں گے two کے ساتھ plus two کو ملٹیپلائے کریں گے one کے ساتھ اسی طرح اس row کو اس column کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے پھر اس row کو minus three minus five کو ملٹیپلائے کریں گے two اور one کے ساتھ تو minus three کو two کے ساتھ کیا plus minus five کو one کے ساتھ کیا پھر اسی row کو next column کے ساتھ minus three multiply by one plus minus five کو ملٹیپلائے کریں گے three کے ساتھ اب ان کو solve کر لیں گے پہلے multiplication ہوتی ہے ڈیم آس رول میں تو ملٹیپلائے کریں گے 2 1 0 2 2 2 آ جائے گا 1 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 1 plus 6 اس کو plus minus 6 آئے گا یہاں پہ 3 کے ساتھ ہے minus 2 کے ساتھ ہے plus تو plus minus minus 3 2 0 6 پھر plus minus ان کو ملٹیپلائے کریں گے minus 5 1 0 5 اسی طرح minus اور plus minus 3 1 0 3 پھر plus minus minus 5 3 0 15 2 plus 2 4 آ جائے گا یہ آپ نے اسی طرح ہے as it is same آپ نے write کرتے جانے 2 plus 2 4 آ جائے گا 1 plus 6 7 آ جائے گا minus 6 اور minus 5 یہ دونوں مل کے minus 11 آنسر دیں گے minus 3 اور minus 15 ان کا آنسر آئے گا minus 18 اب پھر دو matrices بن گئے ہیں ان کو again آپ نے ملٹیپلائے کرنے اسی طرح سے rule ایک ہی ہے first row کو first column کے ساتھ پھر first row کو second column کے ساتھ پھر second row کو first column کے ساتھ پھر اسی row کو second column کے ساتھ جب ملٹیپلائے کر دیں گے تو minus 1 کو 4 کے ساتھ کیا دو minus کہے گا کیوں پہلے sign multiply ہوں گے minus اور plus minus 4 plus پھر 3 ان کے signs multiply ہوں گے یہاں پہ minus ہے یہاں پہ plus ہے تو minus plus multiply ہوگے minus 3 11 033 اچھا پھر یہ minus اور plus minus 7 1 07 plus minus minus 3 18 054 ہوتا ہے 4 2 0 8 plus 0 کو 11 کے ساتھ multiply کریں گے تو 0 2 7 0 14 plus 0 کو 18 کے ساتھ multiply کریں گے تو 0 minus 4 minus 33 یہ ہوگا minus 37 minus 7 اور minus 54 ہوگا ملکے minus 61 بنا دیں گے 8 plus 0 اس کا answer ہوگا 8 14 میں جو 0 add کریں گے تو as it is 14 ہی رہے گا اس کو آپ equation 1 کا name دے دیں پھر right hand side ہے AB into C ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے پہلے AB لکھنا ہے bracket کے اندر A کی جگہ پہ A matrix B کی جگہ پہ B matrix پھر C کی جگہ پہ C matrix اور ان دونوں کو multiply کرنے rule وہی ہے multiplication کا first row کو first column کے ساتھ minus 1 کو اس کے ساتھ 1 کے ساتھ plus 3 کو پھر minus 3 کے ساتھ اسی row کو پھر second column کے ساتھ کریں گے پھر second row کو first column کے ساتھ یعنی 2 0 کو 1 اور 3 کے ساتھ multiply کریں گے پھر 2 اور 0 کو 2 اور minus 5 کے ساتھ multiply کر دیا اور یہ جو C matrix تھا یہ as it is اس میں کوئی changing نہیں لکھنی ساتھ ایسے ہی چلتا رہنا ہے جب تک یہ matrix solve نہیں ہو جاتا یعنی یہ bracket solve نہیں ہو جاتی minus 1 کو 1 سے multiply کیا تو minus 1 plus minus minus 9 اور پھر یہ plus minus minus 2 اور plus minus minus 15 2 1s are 2 plus 3 کو 0 کے ساتھ کریں گے تو 0 2 2s are 4 plus 5 کو 0 کے ساتھ کریں گے تو 0 2 1 1 3 آ جائے گا اب minus 1 اور minus 9 ہوگا minus 10 minus 2 اور minus 15 minus 17 2 plus 0 2 4 plus 0 2 1 1 3 یہ آ جائے گا اب پھر سے یہ دو matrix بن گیا ان کو پھر سے آپ نے multiply کرنا ہے row کو first row کو first column کے ساتھ minus 10 کو 2 کے ساتھ multiply کیا پھر plus minus 17 کو 1 کے ساتھ کریں گے پھر اسی row کو second column کے ساتھ کرتے ہیں minus 10 کو 1 کے ساتھ کریں گے plus minus 17 کو 3 کے ساتھ کریں گے اور اور اسی طرح نیچے والی row کو multiply کریں گے پھر multiply کرنے سے آپ کے پاس آ جائے گا 10 کو 2 سے کریں گے تو 20 لیکن 7 minus کا sign ہے تو plus اور minus کو multiply کریں گے تو minus رہے گا plus minus 17 10 17 minus plus minus 10 10 10 plus minus 17 5 17 30 50 بنا جائے گا 2 2 2 4 4 2 1 2 4 3 12 ان دونوں کو add کریں گے minus 20 اور minus 17 مل کے 37 بنا دیں گے minus 10 اور minus 15 مل کے minus 61 بنا دیں گے 8 plus 8 4 2 plus 12 ہو جائے گا 14 اب equation 1 میں دیکھیں equation 1 کا کیا آنسر آیا تھا equation 1 کا minus 37 minus 61 8 اور 14 equation 2 میں دیکھیں equation 2 کا بھی یہ ہی سیم آنسر آرہ ہے تو from equation 1 and 2 it is proved that a into b c is equal to a b into c یہ اس کے equal ہوتا ہے یہ ہم نے verify کر دیا سمجھ آگئی سمجھ آگئی just multiplication ہے جو پہلے bracket کے اندر ہوں گے پہلے آپ نے bracket والے matrices کو multiply کرنا ہے ایشمل سمجھ آئی آپ کو آج چلیں یہ ویڈیو ریکارڈ آپ کو لیکچر مل جائے گا اب 4 minute رہتے ہیں یہ question number 6 کر لیں یہ ویڈیو ریکارڈ آپ کو لیکچر send کر دوں گا فار دا matrices a b c یہ تین matrices آپ کو given ہے آپ نے find کر نا ہے a b transpose equal to b tree یعنی b transpose left hand side equal a b whole transpose اب پہلے میں نے بتایا کہ پہلے ہم find کرتے ہوتے ہیں جو bracket کے اندر ہو تو پہلے آپ نے a b find کرنا ہے a key جگہ پہ a matrix لکھیں گے وہ کس equal ہے minus one two three zero minus one two three zero multiply by b equal one minus three two minus five یہ اس کے equal ہے اور whole کا کیا ہے پھر transpose آ جائے گا پہلے ہم نے کرنا multiply multiply کے لئے وہی rule ہے first row column کے ساتھ minus one کو one کے ساتھ plus three کو minus three کے ساتھ multiply کریں گے پھر اس row کو second column کے ساتھ minus one کو multiply کیا two کے ساتھ پھر three کو minus five کے ساتھ اور two کو one کے ساتھ multiply کیا plus zero کو multiply کیا minus three کے ساتھ پھر two کو two کے ساتھ multiply کیا پھر zero کو minus five کے ساتھ multiply کیا multiply کرنے سے یہ minus one minus nine اچھا یہ plus minus ہو minus minus اور three five zار fifteen پھر two one zار two plus zero کو اس کے ساتھ multiply کریں تو zero آجائے two two zero four plus zero کو five کے ساتھ multiply کریں تو zero ان کو minus one اور nine ہوتا ہے minus ten minus two اور minus fifteen ہوتا minus seventeen two plus zero two four plus zero four اس کا whole کا transpose اب آپ نے transpose لینا ہے transpose کیسے لیتے ہیں کہ پہلے جو row تھی اس کو column میں change کر دیں اور پھر second row کو column میں یعنی minus ten ہے minus seventeen ہے تو یہ row تھی اس کو column میں change کر دیا two اور four row تھی اس کو column میں change کر دیا two اور four اس کو equation number one کا name دے دیں پھر right hand side پہ bt یعنی b transpose اور a transpose اب دیکھیں پہلے bt ہے تو b کی جگہ پہ b لکھا اس کا transpose پھر a کی جگہ پہ a matrix لکھا اس کا transpose پہلے آپ نے transpose لینا ہے transpose لیا تو row کو column میں change کر دیا one two row three column میں آگیا minus three row three column میں آگیا اور same اسی طرح آپ نے transpose لے لینا اب یہ دو matrices بن چکے ہیں ان کو multiplication آپ نے پڑھی ہے اب ان کو multiplication کریں تو اس کا answer یہ آئے گا minus ten two minus seventeen and four multiplication کا rule first row first column کے ساتھ پھر اس row اور ان کو solve کریں گے demas rule سے minus ten two minus seventeen four equation one دیکھیں وہ بھی minus ten two minus seventeen and four are he the equation two b he from equation one and two we can say that it is proved that a b whole transpose is equal to b t or a t transpose یہ ڈائری ہے آپ homework written practice of complete exercise 1.4 on neat notebook plus unit number one exercise 1.1 1.2 1.3 1.4 test ho friday کو plus science ka bhi test physics ka bhi test hai